آج ہی بالکل سبی کا سالانہ تاریخی ثقافتی میلہ محیشہ وائسپا جو 6 مارس سے 8 مارس تک ہونا تھا میلہ شروع ہونے سے ایک دن قبل ہی ملتوی ہو چکا ہے میلہ گوادر میں آنے والے سلاب اور بلوچستان بھر میں سلابی صورتحال کے پیشے نظر ملتوی کیا گیا ہے جبکہ سبی میلے کی تمام ترتیاریاں مکمل کر لی گئی تھی اور دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے میویشی مالکان بھی یہاں پہنچ چکے ہیں اور میویشی مالکان کا کہنا ہے کہ میلہ ملتوی ہونے کی وجہ سے میویشی مالکان کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے جبکہ بلوچستان لوکل گورنمنٹ کی جانب سے سبی انتظامیاں کو ایک مرسلہ جاری کیا گیا ہے اور ہدایت کی گئی ہے کہ سبی میلے سے متعلق دیگر تمام سرگرمیاں اگلے اکامات تک ملتوی رہیں گی اور میویشی کی خریدو فروفت اور میویشی منڈی کا اعتمام محکمہ لائیو سٹاک سبی میویشی کا شیڈول پانچ روز تک جاری رہے گا اس وقت کچھ میویشی مالکان ہمارے سے مجود ہے مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہیں میلہ ملتوی ہونے کی وجہ سے کس دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی آپ بتائیں چار روز سے ادھر آئے ہوئے ہیں آج سن رہے ہیں کہ میلہ ملتوی ہو چکا ہے اس میں ادھر لاکھوں کو نہیں بلکہ کروڑوں روپے کا ہم غریب امام کا نقصان ہو رہا ہے خریدو فرق نہیں ہو رہی ہے پانچ روز میلہ ہوتا ہے اسی کو بال کیا جائے ہمارے انامات ہیں جو سہولت ادھر کچھ بھی نہیں ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میویشی مالکان کا کہنا ہے کہ میلہ ملتوی ہونے کے باعث عوام کا رش جو ہے میلے میں نہیں ہے اور حکومت بلکستان اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے میلہ ملتوی ہونے کی وجہ سے میویشی کی خریدو فروف نہیں ہو پاری ہے اور میویشی مالکان کو لاکھوں روپے کا نقصان ہونے کے ساتھ پریشانی کا سمنا بھی کرنا پڑ رہا ہے